سلمان مرزا ایکسپیکٹڈ تھی لوگ اس کی امید نہیں کر رہے تھے کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اس طرح کہ ہو سکتا ہے معاملہ لیکن زیادہ تر لوگ شاید ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہوگا اکثر ماہر کانون کانوندان بھی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے آج صبح خبر نکل کر سامنے آئی کہ جناب زہیر اور شمیر کے کیس میں عدالت نے دونوں کی درخواہ سے زمانت کو منظور کر لیا مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب ان کی جو زمانت ہے وہ ٹرائل کورٹ میں اثر انداز نہیں ہوں گی جیسے نکاح خواہ اور گواہ کی معاملے میں عدالت نے کہا تھا مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ جناب آپ ہر پیشی میں عدالت میں پیش ہوں گے نہ صرف پیش ہوں گے بلکہ آپ آئیو انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا انویسٹیگیشن میں پوری معاونت کریں گے تعاون کریں گے اور کسی قسم کی انویسٹیگیشن میں رکاوٹ ڈالنے کو میں سختی سے مناؤ گا اور ویسے بھی چیزیں مناؤ ہوتی ہیں لیکن جناب یہ بھی کہا گیا کہ عدالت جب بھی یہ سمجھے گی یا جب بھی یہ بہتر لگے گا کہ آپ ایویڈنس کو کسی طریقے سے ٹیمپر کر رہے ہیں کوئی ایسا معاملہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو آپ کی زمانت کو منصوب کر دیا جائے گا لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی زمانت کے پیچھے کون سے عوامل کار فرماتے کون سے لوگ تھے جنہوں نے پس پردہ کردار ادا کیا ان دونوں کی زمانت کے حوالے سے اور کیا زہرہ کازمی کا جو بیان تھا کہ میں زہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں نے اپنی پسند سے شادی کے تمام معاملات کیا یہ زہیر اور شبیر کے فیور میں آئیں اچھا دو درخواستیں اور تھی دو اپلیکیشن اور تھی ایک اپلیکیشن تھی کہ زہیر مغویہ بچی زہرہ کازمی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے عدالت نے کہا جناب ملاقات تو نہیں ہو سکتی یہ درخواست مسترد کر دی دوسری درخواست بھی تھی دوسری درخواست یہ تھی جناب کہ بچی کا ایک سو چو سٹھ کے تحین بیان ریکارڈ کیا جائے اچھا عدالت کے واضح حکمات ہیں اس پر موجود عدالت نے کہا ہے کہ جناب پہلے بیان ریکارڈ کیا تھا ایک سو ایک سٹھ کے تحین جو کہ پولیس آفیسر یعنی انویسٹیگرٹنگ آفیسر کے سامنے ریکارڈ کیا گیا تھا اب جناب نئے بیان اور قرآن بیان میں کیا کوئی فرق ہے کیا بچی اپنا بیان بدلنا چاہتی اور اگر نہیں بدلنا چاہتی ہے تو پھر جناب اس پہ کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے کیا معاملات ہیں کہ جناب بیان کو دوبارہ کیوں ریکارڈ کیا جانا چاہیے اگر معاملات دونوں پہلے والے بیان کے اور ابھی کے بیان کے دونوں کے سینے اب جناب ہونے کیا جا رہا ہے اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اگر کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں جناب فورم حاضر ہے سلمان.مرز ایک کے نام سے انسٹرگرام میرا کاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کریں اور اگر آپ جو میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ریپلائیز ضرور کروں گا جناب ماہر قانون یا قانون دان جب زہیر اور شبیر کی درخواست سے زمانہ دائر نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے نکاقہ اور گواہ غلام مصطفیٰ اور ازغر ان کی درخواست زمانہ دائر کرتے گئے اور اس میں موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ جناب انہوں نے جو جرم کیا ہے جو عدالت میں ابھی ثابت نہیں ہوا ہے لیکن جو جرم کیا ہے اس کی سزا میکسیمم چھے سے آٹھ مہینے بند تین مہینے انہوں نے عدالت میں جیل میں گزار لیا ہے آدھی سزا انہوں نے گزار لیا اور ابھی تک یہ جرم ثابت بھی نہیں ہوا اور پھر اس کیس کے جو مرکزی ملزمان ہیں وہ باہر گم رہے تو ایک ہی کیس میں انصاف کے دو الک پیری میٹرس نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو پابندے سلاسل کیا ہے تو ان کو کیوں چھوڑا ہوئے ان کی درخواست سے زمانت بھی مسترد کی جائے ان کو بھی جیل کے اندر بھیجا جائے اور اگر ان کو آپ نے ریلیکسیشن دی بھی ہے تو پھر انہوں نے تو وہ جرم ہی نہیں کیا یہ تو جرم میں مرکزی ملزمان نہیں بلکہ ایک طریقے سے سہولت کا آ رہے ہیں تو آپ ان کی درخواست زمانت منظور کر لیں اب جب اس پر سماعت اُریتی ٹرائل اُریتی مین وائل یہ ہوا کہ زہیر اور شمبیر کو گرفتار کر لیا اب جب زہیر اور شمبیر کو گرفتار کیا گیا ان کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی جب منظور کی گئی تو ان کے وقلہ کو یہ بات سہیر سے بات ہے یہ جو دلائل تھے یہ بڑے سولٹ اور بڑے سفیشن دلائل تھے کہ ایک ہی کیس میں انصاف کے دو الک پیرامیٹرز نہیں ہو سکتے انہوں نے درخواست زمانت دائر کر دی اور جناب درخواست زمانت جب دائر کی گئی ہے حالکہ میں آپ کو بات بتاؤں جو عدالت کے ریمارکس تھے ان کے معاملے کہ جناب انہوں نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے ایویڈنسز کو میدی کازمی نام کا جو نام ہے نا وہ بھی ایویڈنسز کی گواہوں کی لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے ایویڈنسز کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی ہے گواہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کیس میں انفلوینس کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عدالت کو گمراہ کیا گیا ہے یہ تمام باتیں عدالت نے خود اپنے ورڈک میں یہ بات جو تفصیلی فیصلہ آیا تو اس میں لیکن اس لئے اکثر لوگ ماہر قانون اس بات کو سوچ رہتے سمجھ رہتے کہ جناب ان دونوں کی زمانت منظور نہیں ہو سکتی اگر ان کی زمانت منظور ہو گئی تو یہ بہت ہی اچمبے کی بات ہوگی یہ ان کی اپنا رائت ہے ان کی اپنا خیال لیکن مین وائی لاسٹ دو دو پیشیوں پہ میدی کازوی صاحب کی جو وکیل ہیں جبران ناصر صاحب ان کا ایک جو موقف نکل کر سامنے آیا ان کی جو باڈی لینگوش تھی وہ زیادہ اتنا عدالتوں کے فیصلوں سے خوش نظر نہیں آ رہی تھی انہوں نے یہ بات بھی بولی تھی کہ جناب ہمیں غلام مصطفیٰ اور ازغر ان دونوں کی زمانت پر بھی اعتراض ہے تحفظات ہیں عدالت نے فیصلہ دیا ہے ہم اس کا اعترام کرتے ہیں لیکن ہمیں ان تمام چیزوں پر اعتراضات موجود ہیں اور ان اعتراضات کو ہم سپریم کورڈ میں لے کر جائیں گے اور سپریم کورڈ میں لے جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے اب سیاد سی بات ہے جب اس کو چیلنج کیا جائے گا تو اس معاملے کو تھوڑی چھوڑیں گے وہ زہیر اور شبیر کی درخواست زمانہ جو منظوری ہے اس کو بھی سپریم کورڈ میں چیلنج کیا جائے گا اچھا میں آپ سے اکثر یہ بات کہتا ہوں اکثر یہ بات میں آپ کو بولتا ہوں کہ یہ گروہ ہے کس طرح سے گروہ ہے گروہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے وکیل وکیلوں کو میں برا نہیں مانتا ہے اس معاملے میں کیونکہ بھائی وہ تو اپنا کام کر رہا ہے بریڈ اینڈ بیٹر کے لئے وہ کام کر رہا ہے آپ ان سے بولیں گے یہ درخواست زمانہ دائر کیجئے یہ درخواست یہ درخواست وہاں ادھر ادھر درخواست دائر کریں وہ ہر درخواست کے پیسے لیں گے آپ سے دے رہا ہوں پھر جب وہ دلائل دیتے ہیں جبران ناصر صاحب تو فون سامنے رکھ کے فون سنوائے جاتا ہے کہ جناب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا معاملات ہو رہا ہے کیا دلائل دی جارہا ہے کیا باتیں کی جارہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہے تمام چیزیں بولی جاتی ہیں تو میں اس لئے اس کو گینگ کہتا ہوں کہ ان کے ترجمان جو بیٹھے میں ہیں وہ بیٹھ کے لوگوں کی پگڑی اچھالتے ہیں ان کے نام بگاڑتے ہیں ان کے بارے میں غلیز گفتگو کرتے ہیں ان کے بارے میں بتہذی بھی کرتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ میدی کازمی اور ان کی وائف کے ریلیشن تک پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں اتنی بے شرمی اور بے حیائی بے غیرتی کا مظاہرہ ان کی جانب سے کیا جاتا ہے جیل کے اندر بیٹھتے ہیں سہیر اور شبیر ساڑھے تین مہینے ان کی گواہوں کو لگے جو کہ مرکزی ملزمان بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ باہر آ گیا ساڑھے تین مہینے بعد یہ تو ایک ڈیڑھ ہفتہ بھی نہیں رک پا ہے ان کو بھی باہر نکالتی ہے آپ سوچیں اس بات اکثر لوگ ذہن میں سوالات کرتے ہیں اس طرح سے بات کر بھی رہوتا ہے سوال پوچھ بھی رہوتا ہے تو میرا جواب ان کا یہ ہوتا ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے انڈیویجل کا کام نہیں ہے یہ جس طرح سے کام کیا جا رہا ہے یہ گروہ کام کرتا ہے گروہ ہوتا ہے جو کہ چاروں سائٹ سے پریشر ڈالتا ہے انفوینس کریئٹ کرتا ہے آپ سوچیں ایک بندہ جو کہ لاہور کے مذہفات میں رہتا ہے وہ کراچی میں آ کے کراچی میں رہائشی ایک شخص کو کس طرح سے بات کرے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آ کے مجھ سے مل لو یہ میسیجز تھے نا یہ وارس ایپ چیر اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ سامنے والا سکرین شورٹ لے لے گا اس کو یہ خوف نہیں ہے کل کو یہ ایبیڈنس کے طور پر آپ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں آپ کا کیس عدالت میں چل رہا ہے تو یار کچھ نہ کچھ تو بیکنگ اپ ہوگا نہ آپ کس پر کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن اپنی رائے گزار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیار رکھیں گا اپنا اللہ حافظ موسیقی